اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک اور لذیذ سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہے کالے چنوں کی ریسپی تو اس کو ہم نے دو سے چار گھنٹے کے لیے بھی گونا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ اس کو نیم گھرم پانی میں دو گھنٹے بھی بھی گھو سکتے ہیں یہ میں نے پانچ سو گھرام چینلی ہے اس کو میں نے بھی گھولیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ نیم گھرم پانی میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو پریشن میں ڈالا ہے دو نورمل سائز کے پیاز ہیں ایک موٹی ہمارے پاس لہسن ہے اور ایک موٹی ساسے آٹھ جو ہیں ہری مرچے ہیں ان سب کو ہم نے پریشن میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ کے جی کے قریب پانی ٹھیک ہے ڈیڑھ کے جی کے قریب پانی جالنے کے بعد ہم نے اس میں آہ آہ جو ایک چمچ ہے آہ کھانے والا وہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے مرچوں کا اور ایک ہی کھانے والا چمچ جو ہے بھر کے ہم نے نمک کا شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا جو ایک چمچ سے کم قوانٹریٹی ہے وہ ہم نے ہلدی کے شامل کر دینا ہے یہ آپ اپنے مرضی سے شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر بندے کا پھرا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اپنے مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ مرچیں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پریشر کو کر دینا ہے بند اور اس کو ہم نے تقریباً بیس منٹ کے لیے لگا دینا ہے چلے پہ تاکہ یہ ہمارے اچھے سے جو چنے ہیں وہ گل جائے تو جی پریشر بھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور تب تک ہم اپنے مسالے جو ہیں ان کو پیس لیتے ہیں تو یہ جی ہمارے جو مسالہ تھا گرم مسالہ تھا اور ساتھ میں تھی ہماری سکھا دنیا ان کو ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے تب تک ہمارا پریشر جو ہے وہ کنٹلیو ہو گیا ہے اور وہ چلنا ہو گیا ہے ہماری سٹیٹی تو جی ہم اس کا ویٹ کریں گے تب تک ہم کر لیتے ہیں اپنا دھنیا ریڈی تو دھنیا جو ہے وہ مجھے بہت ہی پسند ہے ہر سبزی میں ہی تو ہم نے دھنیا کاٹی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دو اور بیڑے سائز کے جو ٹوماٹر تھے ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے تو ادھر ہو گئے ہمارے بیس منٹ پورے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارے جو چنے ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے گھی وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے سابسیٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کم پسند ہوتا ہے تو ہمیں تو نورمل پسند ہے تو میں نے نورمل کونٹریز کی ایک چمچ بھرک کے بڑا گھی کا شامل کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹوماٹر ڈال ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اچھے سے بنائی کر لینی ہے اور تب تک اگر آپ چینل پر آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ضرور سے شیئر کر دیا کریں کیونکہ ہم بہت مہنسی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے اس طرح لائک کو شیئر کرنے سے ہماری حسنا افضائی ہوتی ہے تاکہ ہم مزید آنے والے وقت میں آپ کے لیے ویڈیو اور زیادہ بناتے رہیں اور دل سے بناتے رہیں تو جی اس کو ہم نے اچھے سے بننا ہے جب تک جب تک ہمارے ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل نہیں جاتے تو اب یہ دیکھیں جی تو چار منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد ہمارے ٹوماٹر جو ہیں وہ اس میں گھلنا شروع ہو گئے اب اس کو یہ گریوی والے کنڈیشن میں ہی ہم نے اس کو آج کو بند کر دینا اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اپنا مسالہ جو ہم نے پیس لیا تھا اور سکھا دھنیا ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اپنا ہرہ دھنیا ایڈ کرنا ہے اور تو جی اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ شوربے والا بنانا چاہتے ہیں مطلب ساتھ چاول کو بیرا بنانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس کے ساتھ آپ ہمیں تو اس طرح ہی پسند ہے تھوڑا سا گریوی ہوتی ہے بلکل لائٹ سی اور اس کے بعد ہم لیمون چھوڑ کے اس کے ساتھ کھاتے ہیں سکھے ہی کھاتے ہیں تو اگر ہم نے چاہر بنانے ہو تو ہم اس کے ساتھ اس کا شوربہ کر لیتے ہیں مطلب پانی ڈالیں اور تھوڑا سا کالے ویسے چنے تو گل چکے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ روکٹ سائنس نہیں ہے تو جی ہم نے دنیا ڈال دیا ہے اور بہت لذیز ہمارے چنے تیار ہیں یقین کریں یہ ہوتل والے جو چنے ہوتے ہیں ان کو سائیڈ پر کر دیں گے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اس طرح سے آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت آسان ریسپی ہے صرف اپنے چیزیں ڈال لی ہیں اور پریشر کو لگا دینا ہے